جا رہا ہے آپ بیت اللہ کے سائے میں نماز پڑھ رہے ہیں بیت اللہ کے سائے میں نماز پڑھ رہے ہیں لوگوں نے ایک پونٹ کو زبا کیا زبا کرنے کے بعد اس پونٹ کی روجری کو نکالا اور نکالنے کے بعد دو تین آدمی نے اٹھایا نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے آپ سجدے میں گئے آپ کے سر کے اوپر اس روجری کو ڈال دیا اس کا وزن اتنا زیادہ کہ آپ سجدے سے سر نہ اٹھا سکیں کسی نے حضرت فاطمہ کو اٹھایا تمہارے والد کی ساتھ یہ کیا حضرت فاطمہ دھوڑی اور آگر انہوں نے اور ان کے ساتھ دو لوگوں نے ملکہ اس روجری کو ہٹایا اور آپ کے چہرے کو ساپ کی اپنے دپٹے سے اور آپ کے ماتنے کو چھوم لے لگے فرمایا اببہ یہ لوگوں نے آپ کا کیا حال بنا دیا اببہ یہ لوگوں نے آپ کا کیا حال کر دیا آپ تو اللہ کی نمی ہیں گرد و غوار سے آپ پڑھے ہیں کپڑے آپ کے بھار دیئے ہیں اور آپ کے کپڑوں پر نشان ہیں تو بس وقت نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک وقت ایسا آئے گا کوئی گھر نہیں بچے گا چاہے ہو آلی شان امارت ہو یا وہ چھوپڑی ہو اس گھر میں تیرا باپ کا دین داخل ہو کر رہے گا بیٹی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ وقت آئے گا وہ وقت آئے گا ایک وقت ایسا آئے گا آلی شان محلات میں بھی تیرا باپ کا دین پہنچ کر رہے گا اور ایک جھوپڑی میں بھی تیرا باپ کا دین پہنچ کر رہے گا اب علماء فرماتے ہیں حضور نے یہ جو پیشن گوئی فرمائے تھی آپ کی یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی جزیرت العرب کے حساب پورے جزیرت العرب میں دین پھیل گیا اور بعض علماء فرماتے ہیں حضور کی یہ پیشن گوئی ابھی باقی ہے امام مہدی تشریف لائیں گے حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے اور اس کے بعد پوری دنیا کے اندر صرف اسلام ہی اسلام ہوگا اور کفر کا خاتمہ ہو چکا ہوگا اس کی مناظر شروع ہو چکے ہیں شام فلسطین کے اندر اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں امام مہدی کار تشریف لائیں گے حضرت عیسیٰ کا نزول کام ہوگا یہی شام اور یہی فلسطین کا ذکر ہے قتل عام ہوگا حالات خرام ہو چکے ہوں گے ایسے موقع پر ان کا ظہور ہوگا تو انشاءاللہ وہ وقت آ کر ہی رہے گا اللہ کی نبی درشاد فرمان بارحال حضرت فاطمہ نے آپ کے چہرے کو ساف کیا اپنے تپٹے سے اور کسی طرح نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے آپ کے آنسوں کی ساف کر رہے ہیں اور وہ اپنے آنسوں کی ساف کر رہے ہیں حضور بیٹی کی آنسوں کو ساف کر رہے ہیں بیٹی اپنے ابا کی آنسوں کو ساف کر رہے ہیں ظاہر بات ہے کوئی بیٹی اپنے باپ کی تکلیف کو برداش نہیں کر سکتی اور کوئی باپ بھی اپنے بیٹی کی تکلیف کو برداش نہیں کر سکتا شادی شدہ لوگو تم دوسری کی بیٹیوں کو ستاتے ہو یاد رکھو تمہارے بھی تو بیٹیاں ہیں اوہ میرے بھائیو شادی شدہ لوگو میرے اس جملے پر غور کرو تم دوسری کی بیٹیوں کو اپنے گھر پر لاکر بیوی بنا کر ستا رہو عذیت دے رہو ظلم کر رہو یاد رکھو تمہاری بھی بیٹی ہے یہ دن تم پر بھی آنا ہے یہ دن تم پر بھی آنا ہے اس صنف نازد کے ساتھ ظلم مت کرو جس کی سفارش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے جن کی سفارش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے ان پر ہاتھ نہ اٹھاؤ اللہ کی نبی یہ بھی فرماتے ہیں تم کیسے نوجوان ہو دن کو ان پر ہاتھ اٹھاتے ہو کس مو سے رات کو اس کے پاس چاہتے ہو کیونکہ اللہ کی نبی اشارت فرمائے دن کو ان پر ہاتھ اٹھاتے ہو کس مو سے رات کو ان کے پاس چاہتے ہو عورتوں کی سفارش کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے عورتوں کو سب سے زیادہ حقوق دینے والا اسلام ہے اور اس عورت کو بے حیاء کرنے میں اہل یورپ کا کردار ہے سب سے زیادہ حقوق دینے والے تحفظ دینے والا اسلام ہے تو بہرحال بات چل رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا کام شروع کیا دعوت کا کام شروع کیا ہر طرف سے آپ کے راستے میں رکاوٹ ہی رکاوٹ ہے بات یہاں تک پہنچ گئی کوئی آخر کہہ اللہ کی نبی دو دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا کوئی کہہ رہا میں نے تین دن سے کچھ نہیں کھایا کوئی کہہ رہا میں نے ایک ہفتے سے کچھ نہیں کھایا ایک موقع پر اللہ کی نبی کو ایک صحابی رسول نے آ کر بتایا اللہ کی نبی بھوک اور پیاس کی تکلیف کی بنا پر کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہے اپنی بھوک کو مٹانے کیلئے میں نے پیٹ پر پتھر باندھ لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرتے کو اٹھایا فرمایا اے میرے دوست اے میرے ساتھی اگر تُو نے ایک پتھر باندھا ہے تو میں نے اپنے پیٹ پر دو پتھر باندھے وہ رخیم لکھتے ہیں احادیث میں اس بات کا ذکر ہے اللہ کی نبی پر وہ وقت بھی آیا کہ دو دو مہینے آپ کے گھر کے جھولے نہیں چلتے تھے آج ہمارے گھر میں ایک دن فاقہ آجاؤ ہو آسمان کو سر دو اٹھا لے دیں ایک دن کا فاقہ ہم برداشت نہیں کر سکتے سوچے تو سہی سو دن سے اوپر ہو گئے فلسطین کی ان معصوم بچوں کا کیا حال ہے دودھ پیتا بچوں کا کیا حال ہے ان کی امہ کس حال میں ہوگی ان کی نوجوان کس حال میں ہوگی جو سو دن سے فقر و فاقہ کو برداشت کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود استقامت اور اسلام سے پیچھے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہے ان کی استقامت کو سلام ہوں ان کی ایمان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے اگر آپ ناراض نہ ہو ہمیں اپنے آپ منافتین ہم لگ رہے ہیں ان کی ایمان کو دیکھ کر ایسے مضبوط ایمان والے لوگ تو بارحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حالات آئے اور آپ کا بائیکار شروع کر دیا گیا ہر جگہ آپ کے خلاف بلوکنڈا کیا کہ ایک جادوگر آ گیا ہے اور اس کا جادو ایسا ہے ماں بیٹے کے درمیان تفریق ماں بیٹی کے درمیان تفریق اور مکہ سے جو باہر کے جو لوگ حج کے موقع پر آتے تھے آپ ان کو بھی تعاوت دیا کرتے تھے اور اس وقت میں بہت بڑے شاعر تھے بہت بڑے پڑے لکھے انسان تھے تفیل دوسری اس کا نام تھا اس کے بارے میں اسے بھی کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کا جادو تم پر چل جائے کہیں ایسا نہ ہو اس کا جادو تم پر چل جائے اپنے آپ کو بچاؤ بچاؤ کی صورت یہ اپنے کانوں میں روی ڈال دو اس کی آواز تم پر تک نہ پہنچے اگر اس کی آواز تمہارے کانوں میں پہنچ جائے اس کا جادو کا اثر ہو جائے گا بات نہ دو گا دین تم چھوڑ دو اب تفیل دوسری مکہ میں آئے اور کان میں روی ہیں اسی حالت میں پھر رہے نبی کریم صلی اللہ تبلیغ کا کام کر رہے ایک ایک کو دعوت میرے کچھ آواز کانوں پر پہنچ رہی ہے تو پہلے دوسری نے اپنے آپ سے ہی کہا اس کی ضمیر نے اس سے کہا تو اتنا پڑا لکھا آدمی ہیں عرب کا اتنا بڑا شاعر ہیں تو تجھ پر کیا اثر ہونا ہے شاہل لوگوں پر اثر ہوگا تو تجھ پر تو نہیں ہوگا اس نے کان سے روی نکال کر پھیک دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا پہلے ہی مجلس میں اتنا متاثر ہوا اور اسلام قبول کر لیا اب جب تفیل دوسری جیسا پڑا ایک آدمی شاعر اسلام قبول کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے علاقے میں جاتا ہے علاقے میں جانے کے بعد اپنے والدین کو اسلام پیش کرتا ہے اپنی بیوی کے سامنے اسلام پیش کرتا ہے اللہ کا کرنا یہ ہوا تفیل دوسری کتابت کے برکت سے اس کے ماں باپ مسلمان ہو گئے اس کی بیوی مسلمان ہو گئی جو اپنے قبیلے کا سرکار تھا اور قبیلے والے مسلمان نہیں ہوا وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا اللہ کے نبی میری قوم نے میری بات کو تسلیم نہیں کیا لہٰذا آپ میری قوم کیلئے بدعا کریں اللہ اسے تباہ و برباد کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھایا اب تفیل دوسری کے ذہن میں یہ بات ہے کہ حضور کو دعا کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا اے اللہ تفیل دوسری کی خاندال اسلام کی توفیق عطا فرما ہدایت عطا فرما یہ دعا کی اور اس کے بعد فرمایا تفیل دوسری جاؤ نرمی کے ساتھ حکمت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دو جاؤ نرمی کے ساتھ حکمت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دو میں اور آپ بھی دعوت دیتے ہیں پہلی بات تو دعوت کا کام ہمارے ہاں ختم ہی ہو گیا ہم کتنے یہ مولویوں کا کام ہیں مولویوں کا نہیں ہے ہم سب کا کام ہیں آپ کا کام صرف یہ نہیں گئے کہ مولویوں پر تنقید کریں ہم سب کا کام ہیں دعوت کا کام میرا بھی ہے آپ کا بھی ہے ہماری نصروں کا بھی ہے اور ہماری نصروں کی ایمان کی وقعہ اس دعوت کے کام میں ہیں یہ ہم سب کی ذمہ جاری ہے بہتحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت کے ساتھ دعوت دو کیوں بات یہ تھی طویلے دوسری اپنے طبیلے کا سردار تھا اس نے بہنداز اچھے بڑھ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیکھی سارے مسلمان ہو جاؤ حضور نے فرمایا دعوت کا کام اس طریقے سے نہیں ہوتا اس طریقے سے نہیں ہوتا شکمت اور بسیرت کے ساتھ یہاں پر ایک بات یاد آگئے بانی پاکستان حضرت مفتی حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ آپ سب اس کو جانتے ہیں ان کے نام سے واقف ہے نائن اور دین کی کتابوں میں اسلامیات میں بھی موجود ہیں ان کا تذکرہ علامہ شبیر احمد عثمانی جو بانی پاکستان ہے ان کا ایک قول مجھے یاد آیا میں اور آپ دعوت دیتے ہیں اپنی بیوی کو بھی دیتے ہیں اپنے بچوں کو بھی دیتے ہیں بساوقات ہماری دعوت کارگر ہوتی اور بساوقات ہماری دعوت کارگر نہیں ہوتی اب سوچئے حضرت شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے بات حق ہو بات حق ہو نیت درست ہو طریقہ درست ہو وہ اثر رکھتی ہے تین بات ارشاد فرمائیں جو دعوت آپ دے رہے ہیں جو دعوت آپ دے رہے ہیں وہ دعوت حق ہو اور نیت بھی آپ کی ٹھیک ہو سامنے والے کی استحضاء مقصود نہ ہو سامنے والے کو کنظور دکھانا مقصود نہ ہو اپنے آپ کو نیک بتلانا مقصود نہ ہو اپنے آپ کو جنید بغدادی سامنے والے کو شیطان تصور کرنا مقصود نہ ہو بات حق ہو نیت حق ہو طریقہ درست ہو ہم اپنے شجو کو دعوت دیتے ہیں ہاتھ سے یہ تھپڑ وہ تھپڑ ہم بھی پہلے نمازی نہیں تھے تبلیغ میں جڑ گئے چلہ لگا لیا سیروزہ لگا لیا اب نئے نئے ہم نمازی بن گئے جمبہ جمبہ ہم نمازی بن گئے تو ہم چاہتے کہ ہماری طرح ہمارے بچے بھی نمازی بن جائے ہمارے گھر والے بھی نمازی بن جائے جیسے چلہ لگا کر آئے چار مہینہ لگا کر آئے گھر میں اپنے سختی شروع کر دی بجائے بچوں کی دین کی طرف آنے کے وہ بس مزید دین سے متنفر ہو گئے طریقہ یہ نہیں ہے بیس ساتھ سے تو آپ بھی نماز نہیں پڑھتے رہے اب آپ نمازی بنیں دوڑا تو اس پر صبر کر لیں پیاروں محبت سے اس کو سمجھائیں تو حضرتِ اللہمہ عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دعوت دینے والے کو چاہئے یہ تین باتوں کا خیال کریں نیت درست ہو طریقہ درست ہو اور بات جو آپ کہہ رہے وہ حق بات ہو تنزیع نہ ہو کوئی اور مقصود نہ ہو اگر یہ تینوں باتیں ہوگی تو انشاءاللہ آپ کی دعوت پر اثر ہوگی اس سے فائدہ ہوگا اس سے نقصان نہیں ہوگا اور مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک عجیب بات فرماتے تھے مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دعائی کو چاہئے وہ یہ سوچے دعائی کو چاہئے دعوت دینے والے کو چاہئے آپ سب دعائی ہیں ہم سب دعائی ہیں دعوت دینے والے کو چاہئے کہ وہ یہ سوچے اللہ نے حضرت موسیٰ کو بیجا فرعون کی طرف ادھر اپنیلہ فرعون جاؤ فرعون کی طرف اس نے سرکشی کی ہے لیکن آکے فرمایا جب فرعون کو دعوت دو نرمی کی ساتھ دعوت دو کیا فرمایا؟ جب فرعون کو دعوت دو نرمی کی ساتھ دعوت دو اب مجھے بتلائیے حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ اس کی نیچے لکھنے ہیں جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں وہ فرعون سے پتر نہیں ہے اور آپ موسیٰ سے افضل نہیں ہے عجیب بات نہیں فرمائے حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے موسیٰ علیہ السلام جلیل و قدر شغمبر ہے نبی ہے لیکن اس کے باوجود فرمایا جا رہا ہے اے موسیٰ جب دعوت دو نرمی کے ساتھ دو حکمت اور بصیرت کے ساتھ دو نرم لہجے کے ساتھ ان کو دعوت دو تو دعوت دینے والا جتنا بھی اچھا انسان کیوں نہ ہو دعوت دینے والا جتنا بھی اچھا انسان کیوں نہ ہو وہ حضرت موسیٰ سے افضل نہیں ہے اور جس کو دعوت دیا جا رہا ہے وہ جتنا بھی گھٹیا کیوں نہ ہو قرآن سے بطر نہیں ہے تو جب وہ قرآن سے بطر نہیں ہے آپ موسیٰ سے افضل نہیں ہے اور موسیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ نرمی کے ساتھ حکمت اور بصیرت کے ساتھ ان کو دعوت دو اچھے طریقے سے دعوت دو تو ہمیں تو چاہیے کہ بہتی نرمی کے ساتھ ہم سامنے والے کو سمجھائیں ہمیں تو چاہیے کہ ہم سامنے والے کو بہتی نرمی کے ساتھ سمجھائیں یہ جو دعوت تبلیغ والے کام کر رہے ہیں یہ کافروں کو مسلمان نہیں کر رہے ہیں ایک دعوت اس بات کی ہے کہ آدمی کافر آپ اس کے سامنے دعوت اسلام کو پیش کر رہے ہیں اور ایک دعوت اس بات کی ہے کہ وہ جو نام کا مسلمان ہیں وہ کام کا مسلمان بن جائے نام کا جو مسلمان ہے وہ اپنے جو کاغذات ہیں سرکاری کاغذات جس میں مذہب لکھتا ہے اسلام نادرہ میں اسلام لکھواتا ہے اور اسی طرح اور چیزوں میں وہ اسلام لکھواتا ہے نام کا جو اسلام رہ گیا نام کا جو مسلمان رہ گیا اس کو کام کا مسلمان بنانا ہے جاوت کا کام تو یہ ہے اور کتنا ضروری نہیں ہے کہ آپ کافر کو مسلمان بنائیں اس سے زیادہ ضروری ہے ایک مسلمان کو کامل مسلمان بنانا ہے اور دعوت کے کام کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کو پورا اسلام کی اندر لانا اس کے اندر جو اسلام کی لحاظ سے کمزوری ہے اس کو بھول کرنا یہ دعوت تبلیغ والوں کا مقصد ہے اکثر لوگ یہ تیار یہ تبلیغ والے کیا کر رہے ہیں کہ جائے نہ امریکہ جا کر دعوت دے بھائی انہوں نے کب کہا کہ ہم کافروں کو مسلمان کر رہے ہیں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو نام کے مسلمان ہیں اس کو کام کا مسلمان بنانا ہے ناقص مسلمان کو کامے مسلمان بنانا ہے جو ہم ہیں ہم ناقص ہے نام کے رہے گئے تو دعوت کا کام اسی مقصد کیلئے اور آج میں نے دعوت پر ساری باتیں اس وجہ سے کی ہے کہ آنے والے جوہرات سے کراچی کا اجتماع شروع ہو رہا ہے تاکہ دعوت کی اہمیت ہمارے اندر آ جائے ہم سب اس اجتماع میں شریک ہو جائے اور اس اجتماع کے کامیابے کیلئے دعائیں کریں کہ اس اجتماع کے ذریعے سے پوری دنیا میں شریکی ہوائیں چلیں اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ورحمت فرمائے وآخر دعوانا قلی الحمدللہ رکھل آدم